بیہار کے گیا جیلہ میں بیڑے پیمانے پر ٹماترہ جیسے دکھنے والی رس بھری جیسے مکوئی بھی کہا جاتا ہے اس کی کھیتی ہو رہی ہے جیلے کمانپور پر کھن چھترے کے سرحری، حسندہ، بھدیجہ اور بہورہ بیگا گاؤں میں لگ بھگ دس بیگا میں اس کی کھیتی ہوتی ہے اور یہاں کا مکوئی بیہار کے بیبین جیلوں کے علاوے پلکتہ بھی جاتی ہے یہاں سالوں سے بیس پچیس کھسانوں کے دورہ اس کی کھیتی کی جا رہی ہے اور اسے کھسانوں کو اچھی آئے بھی ہو رہی ہے اس کھیتی میں دھان گے ہوں اور پرمپراغت فصل سے ادھیک منافع ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے کشان اس کی کھیتی کرتے ہیں گیا کے بجاروں میں اس کی قیمت پچاس روپے کیلو تک ہے اور اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے اس کی کھیتی کے لیے کشان جولائی اگست کے مہنے میں پودھا لگاتے ہیں اور اکٹوبر نومبر مہنے سے اس میں پھل آنا سورو ہو جاتا ہے اور اپریل مہنے تک پھلن ہوتا ہے یہاں مکو کا کھیتی ہوتا ہے جی سا ہے ہاں کریگوری دس بیگہ بار لگا رہتا ہے کن کن سے اگر توتا ہے یہ بہورہ بیگہ ہو گیا سڑھیری ہو گیا بھدیجہ ہو گیا بھدیجی ہو گیا کتنے کشان اس کی کھیتی کرتے ہیں کری کریگوری ہم سب لگتا ہے 20-25 سا آدمی کھیتی کرتا ہے مکو کی جی سر کب سے کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں کری کریگوری 200 سال سے ہم لوگ کرتے ہیں کھیتی مکو کیوں کیوں کرتے ہیں دھانگیہوں نہیں کرتے ہیں دھانگیہوں میں بھی دھانگیہوں جو ڈی پڑتا ہے سر ڈی میں ہم لوگ اپ جاتے ہیں اس سے کہا ہوتا ہے کہ نون تیل مسالہ کے لیے ہم لوگ اپ چاہتے ہیں ڈی پڑتا ہے ڈی سے ہم لوگ اس کا کھیتی پاچ کر کر لیتے ہیں ڈھانگیہوں کو اس کا نیچے جو ہے سفی بھی فسل ہم کرتے ہیں یہ کتنے دن کا فسل کب لگتے ہیں یہ آسانڈ سامن میں لگ جاتا ہے کاتک ماہ سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے چاہیت بیشاکلا چاہیت بیشاکلا چاہیت بیشاکلا ڈیسٹو پیچھ موٹا ہے چاہیت بیشاکلا چاہ پانچ دن پر بکتا ہے دس کرتا ہیں کتنا ہم حسین سے انکم کر سکتے ہیں وہی پچاس آزار روکے بھر تک ہو جاتا ہے تو کہاں مطلب کہاں جاتا ہے یہاں کامکو کلکتا جاتا ہے دلی بھی چل جاتا ہے پٹنا جاتا ہے پھر گیا جاتا ہے جیسن بھاو رہتا ہے سا رکھے ہے کہ سو روپے کیلو سے لے کر کے پچاس روپے کیلو چالیس روپے کیلو تک بیچتے ہیں پہتالیس روپے کیلو تک بیچتے ہیں مطلب کون سفریٹی کیا ہے اسے اپنے ایسی کا بیج ہم لوگ اوتپد کرتے ہیں اس کا کہیں سے بیج نہیں آتا ہاں بیج اپنے پتو آدن کر لیتے ہیں آپ پھر اسی کو گیاچپون کر کے پیڑ پودھا تیار کر پھر اس کو روپتے ہیں ہاں 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 سو سواست کے لیے لبدائک ہے اس کا جو بہت اچھا لگتا ہے سوادیشت لگتا ہے اس کا چٹنی بغیرہ بھی بنتا ہے مکوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سواست کے دریشتی کون سے اس کے کھانے سے کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں گیا کے سیویل سرجن ڈکٹر رنجن کمار سیم بتاتے ہیں کہ مکوئی میں بیٹامین اے بیٹامین سی کیلسیم اور آئرن پایا جاتا ہے اور اسے کھانے سے آنکھ کے روشن میں برید ہی ہوتی ہے موتیا بیند بھی کام ہوتی ہے اور اس کا سیون سے ہٹ مضبوط رہتا ہے اور بلڈ پریسر بھی کام ہوتا ہے اس کا سیون ہر ورگ کے لوگ کر سکتے ہیں اور اس کا سیون سے بیڈ کلسٹرول کام ہوتا ہے سوگر بھی کام کرتا ہے اور ڈابیٹک پیسنٹ اس کا سیون کر سکتے ہیں گیا سے لوگل اٹن کے لیے کندن کمار näٹھ بیٹامین اے اینجا يزند improved موسیقائم موسیقی